اس وقت مال لوڈ پر پولیس اور ورکرز میں جھڑپ دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے عمران خان کی گرفتاری کے لیے دوپہر سے یہ آپریشن زمان پار کے گرد جاری ہے اور پولیس آگے پیش قدمی کر رہی ہے ورکرز کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے آنسو گیس کے شیل فائر کیے جا رہے ہیں جبکہ دوسری طرح سے جو ورکرز ہیں وہ پتھراؤ کر رہے ہیں آپ دیکھیں سکتہ پولیس کے ہائر آفیشلز ہیں وہ مال روڈ کے اردگرد پیش قدمی کر رہے ہیں جبکہ مال روڈ کی اس لین کو بھی ہر قسم کی ٹرافک کے لیے سک بند کیا جا چکا ہے اور یہ دوسری سائیڈ اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ وہ جگہ ہے یہ وہ راستہ ہے جہاں پر عمران خان کی رہائشگاہ کی طرف راستہ جا رہا ہے ورکرز کو سکتہ پیچھے دھکیلا گیا ہے کیونکہ ورکرز دوسری سائیڈ سے زمان پارک کی دوسری لین سے آگے آئے تھے اور آتے ساری جو ورکرز ہیں انہوں نے پہلے بیریرز کو ہٹایا اور بیریرز ہٹانے کے بعد جو پولیس ہے اس کی طرف وہ بڑے جیسی پولیس نے ورکرز کو آگے آتے دیکھا تو آنسو گیس کے شیل جو سے وہ فائر کیے گئے پولیس نے جو ورکرز ہیں انہوں نے آکے پتھراؤ بھی کیا تو یہ وہ صورتحال ہے جو زمان پارک کی اردگید اس وقت نظر آرہی ہے دوپہر سے یہ آپریشن جاری ہے آپ کو آگے بھی بڑھ کر دکھاتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ اس وقت مال روڈ سے جو جیل روڈ کی طرف راستہ جا رہا ہے وہاں پر کھڑی ہے ورکرز کو تقریبا پیچھے دھکیلنے میں پولیس کامیاب ہو چکی ہے آسو گیس کی شدد اس وقت یہاں پر واضح طور پر جو ہے وہ فیل کی جاری ہے یہاں سے آپ کو ویو دکھائیں تو جو پولیس اور جو ورکرز کو پیچھے دھکیلا جا چکا ہے پولیس نے یہ پولیس کے جو ہائر اوفیشلز ہیں اور پولیس اہلکار ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں پیچھے دیکھئے تو یہ جیل روڈ کی طرف جو راستہ جا رہا ہے پولیس اس وقت ورکرز کو پیچھے دھکیل رہی ہے زمان پارک اردگرد دوپہر سے ہی کافی صورتیال خراب رہی پولیس مزید آگے بڑھ رہی ہے اور آسو گیس کے شیل مزید شیل وہ اس وقت فائر کیے جا رہے ہیں ورکرز پیچھے موو ہونے کا نام نہیں لے رہے لیکن جو پولیس ہے وہ اپنی ڈیوٹیز ادا کرتے ہوئے ان ورکرز کو پیچھے دھکیل رہی ہے جبکہ دوسری طرف دوسری طرف جو پتھراؤ ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے اور زمان پارک کے اردگرد جو صورتحال ہے وہ فیلال کنٹرول ہونے کا نام نہیں لے رہی پولیس نے کچھ ورکرز کو بھی گرفتار کی اس وقت آسو گیس کی جو شدد ہے وہ یہاں پر فیل کی جا رہی ہے اس لئے ہم تھوڑا پیچھے موو ہوئے ہیں لیکن آپ بیک سیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس اس وقت بھی ورکرز کو کسنا دھکیل رہی ہے پیچھے جبکہ دور پتھراؤ جو ہے وہ پولیس پر سکتا کیا جا رہا ہے تو دونوں طرف سے ریزسٹنس نظر آ رہی ہے دیکھتے ہیں یہ صورتحال کہاں جا کر ختم ہوتی ہے